بسم اللہ الرحمن الرحیم تجزیہ پشلی نشست میں کیا ہے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ روایت نہ صرف یہ کہ اپنے مطن کے لحاظ سے خلاف عقل ہے قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے قرآن مجید کے بارے میں تاریخ کے مسلمہ حقائق کے خلاف ہے بلکہ زیادہ تر جن صاحب نے اسے روایت کیا ہے وہ بھی کوئی بڑی قابل اعتماد شخصیت نہیں اس بحث کی آخر میں ہم نے امام لیس بن سعید کا خط پڑا ہے جس میں وہ ابن شہاب زہری کے بارے میں اپنا تاثر بیان کرتے ہیں وہ دین کے معاملے میں اپنی آراب بیان کرتے تھے اور اس میں شک نہیں ہے کہ بہت صاحب علم و فضل آدمی تھے لیکن ان کی آراب میں غیر معمولی تناقص ہوتا تھا اس میں یہ سوال ہے کہ جب کس روایت سٹرکلی اور نیو سوائز پر بھی ہے جس میں یہ نہیں پھر کس وجہ دی سوالات میں خاص ہے غوری کو یہ بارے میں تب سکھ کرنا ہے چیہ مہینے نہیں اس میں یہ جملہ آپ نے سنا نہیں سیاہ میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وسائل ہے نہیں دوسری بات کیلتی کی وہ تو روایت سوالات میں بات سما رہے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ نے تک نہیں ہے یہ کو تاریخی باتوں میں اتخاب ہو رہا ہے قرآن کی جمع کرنے کی تاریخیں وہ اصلاً اس میں جانتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا یہ اصل میں سیدنا صدیق اور سیدنا عثمان کے دوران میں جو قرآن کی جمع تدمین کی روایتیں ہیں ان پر تفسرہ ہے یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے ایک ہے قرآن کی روایت اور ایک ہے قرآن مزید کیسے جمع کیا گیا اس کی کیسے تدوین کی گئی اس میں بھی کچھ اور روایتیں موجود ہیں لیکن اصلاً یہ ابن شاہ بزوری سے قرآن کی روایتوں کے بارے میں تو ہم بحث کر چکے اوپر یہ ان روایتوں کی حقیقت ہے یعنی قرآن کے بارے میں بھی اور قرآن کی جمع تدوین کے بارے میں بھی لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرآن ہے جو ہمارے مسائف میں سبت ہے یعنی اس وقت جو ہمارے مسائف ہیں ان میں جو قرآن امت کے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہی قرآن کی قرآن ہے اس کے علاوہ اس کی جو قرآنیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں وہ سب اسی فتنہ عجم کے باقیات ہیں جس کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہیں ہے یعنی ہمارے جو علوم و فنون ہیں اس پہ اللہ کا یہ کرم بھی ہے کہ بہت جلیل قدر لوگوں نے ان کو مرتب کیا ہے ان کو روایت کیا ہے ان کی ایک تاریخ ہے آج بھی ہم اگر روشنی میں کھڑے ہیں تو اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں بہت مستند ذرائع سے ملا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں ہوئی ایک پورا کا پورا فتنہ رہا ہے جس نے مختلف زمانوں میں قرآن مجید کو مجروع کرنے کی بھی کوشش کی ہے پھر حدیث کو بھی مجروع کرنے کی کوشش کی ہے پھر تاریخ کے اندر بھی بہت سی چیزیں اسی کے نتیجے میں شامل ہوئی ہیں تو یہ اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے کہ یہ سب کیسے ہوا ہے لیکن بھارا یعنی قرآن مجید بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا فتنہ پیدا کرنے کی صحیح اپنی جگہ ہو گئی ہے جسا تک بھی ہونی ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کی جفاظت کی اور ہمارے پاس وہ مسائف میں جس طرح سبت ہے اس میں کوئی دراندازی کرنے کی جسارت نہیں کی جائے سکی یعنی جو کچھ ہو سکا وہ یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے جو کچھ ہو سکا وہ یہ تھا کہ اس کو بھی مان لی جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو بھی مان لی تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بالکل تواتر قولی سے امت کے اجماع سے موجود ہے لیکن جو کچھ ممکن ہو سکا وہ کر ڈالا گیا ہے یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو سرزمین عرب ہے جس سے اسلام کی پدا ہوئی ہے اور سرزمین عرب میں صحابہ اکرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست کو منتقل کیا ہے بالعموم عرب کی سرزمین اس طرح کی فتنوں کی آمازگا نہیں رہی جب ایران فتح ہوا ہے تو اس میں ایک بڑی سلطنت ختم ہوئی اور لوگ آسانی کے ساتھ صدیوں کی عظمت کو ہاتھ سے نہیں دیتے ہم بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہمارے پاس بھی ایک ہزار سال کی عظمت کی تاریخ ہے تو آسانی سے دستبردار نہیں ہوتے نا اس سے ہم تو عجم کی بھی ہم نے اصل میں سلطنت ختم کر دی تہذیب ختم کر دی یعنی صحابہ اکرام نے جب عجم کو فتح کیا ہے تو ایک پوری دنیا ہے جو تبیل ہو گئی تو اس کا رد عمل ہوا ہے اور زیادہ تر پھر زبان کے بارے میں تاریخ کے معاملے میں اور دوسری اور بہت سے چیزوں کے بارے میں یہی سے مختلف تحریکیں اٹھی ہیں مختلف فتنیں پیدا ہوئے ہیں کہ اس وجہ سے اس میں عجم کا لفظ استعمال کیا گیا اللہ عنہ اکبال نے کہا نا کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ اعجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لئے تو اندیشہ اعجم کے اپنے کارنامے تو ہیں اس کی خوبیاں بھی ہیں یعنی عجم نے ہماری تہذیب میں ہمارے تمدن میں بعض چیزوں کا اضافہ کیا ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کی اصل روایت عجمی سے ہو کر آ رہی ہے لیکن دین کے معاملے میں اندیشہ اعجم کے بعض پہلو ایسے ہیں جن پہ علم و مطالعہ کی روشنی میں غور کرنا چاہیے بس اتنا اشارہ یہاں کافی ہے کیونکہ اصل میں تاریخ میرا موضوع نہیں یہاں یہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جمع تدوین کے بارے میں یہ سب کیسے ہوا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں مستشرکین نے جو کشب لکھا ہے اور تنقیدیں کی ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں جو نکتہ نظر قائم کیے ہیں اس میں انہی روایات کو دخل ہے اور خاص طور پر جو ابن عبید دعوت کی کتاب المصائف ہے جو گپوں کا مجموعہ ہے لیکن بھارالک کتاب ہے ہے تو گپوں کا مجموعہ اور اس کتاب میں ہر طرح کی افسانیں ہر طرح کی کہانیاں قرآن مجید کے بارے میں موجود ہیں قرآن مجید کے نسخوں کے بارے میں قرآن مجید کی قراتوں کے بارے میں جتنی داستانیں ہیں اگر آپ گوھر کریں تو اس کا اصل ماخذ یہی کتاب باقی کتابوں میں بھی ہیں تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ بنیاد بناتے ہیں ہمارے ہاں یہ معاد موجود ہے اس کو بنیاد بنا کے بات کرتے ہیں ان کی پدا ہو سکتا ہے کہ عرضہ اخیرہ سے پہلے کی قرآن پر بعض لوگوں کے اسرار اور اس میں راویوں کے صحب وہ نسیانی سے ہوئی ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے لیے کوئی بنیاد نہ ہو اور فتنہ پیدا کر دیا جائے یعنی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے پھر فتنے کی پدا کر دی جاتی ہے تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ بات بالکل اقلی ہے یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی جو پہلی قرآن جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کے حالات تھے ان کے لحاظ سے تھے یعنی ایک تو اس وقت کی صورتحال ہے جس کو اللہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن نازل کر رہے ہیں اور ایک وہ صورتحال ہے جو بعد میں پیش آنے والی ہے اور جو بہرحال تم پر مخفی ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کی دوبارہ قرآن کریں گے تو جو قرآن اس سے پہلے کی گئی اس میں چھوٹی موٹی بعض چیزیں مخاطب کے لحاظ سے مثلا یہ ہے کہ یالمون تالمون ہو سکتا ہے تالمون یالمون ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو چیزیں لوگوں نے اخص کی صحابہ اکرام سے اخص کی یا صحابہ اکرام کے بعد روایت اس کی قائم ہو گئی تو اس پر لوگ اسرار کر سکتے ہیں یعنی یہ بات میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ اقلی سمجھ میں آتی ہے پداہ میں ایسا ہو سکتا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہیں صحابہ نسیان ہو گیا اور آدمی اپنے صحابہ نسیان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو جم گیا اس کے اوپر یعنی اس صحابہ نسیان کو آخر کریا کریا گاؤں گاؤں درست کرنے کے احتمام تو بعد میں ہونے شروع ہوئے نا وقت لگا ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت جو وضع حدیث کا باعث ہوئے یعنی بعد میں انہی محرکات کے تحت آخر حدیث کے معاملے میں بھی یہ ہوا ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے حدیثیں گڑی یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں گڑی ایسے ایسے موضوعات پر گڑی ہیں کہ آدمی حران رہ جاتا ہے کہ آدمی ایسا جری بھی ہو سکتا ہے یعنی بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کبوتروں کی فضیلت پر حدیث بیان کرنی ہے تو کر دی یعنی یہ میں لطفہ نہیں دنایا آپ کو موجود ہے اس طرح کی روایت سنا دی اسی طریقے سے کوئی اپنا خاص نکتہ نظر قائم کر لیا ہے اس خاص نکتہ نظر پر بحث و مباسہ شروع ہو گیا ہے بحث و مباسہ اور مناظرے کی فطرت یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک جیت اور ہار کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے اس میں ایک روایت سنا دی یعنی ظاہر ہے کہ مخاطب خاموش ہو جائے گا بتا دیا کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا راوی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے تو یہ ہو گیا بہت سے بعد میں لوگوں نے متکلمانہ مسالک قائم کیے یعنی توحید کے بارے میں رسالت کے بارے میں جو عقلی دلائل قائم کیے گئے ان کی بنیاد پر عقائد کی بھی بعض تفریہات ہوئیں عقائد کی بعض تفصیلات نئی بیان کی گئیں اس میں بھی اگر آپ جائزہ لیں تو بہت سی روایتیں وضع ہوئی ہیں گڑی گئی ہیں اسی طریقے سے جو فرقے بنے خواہ وہ فرقہ کی بنیاد پر بنے یا کسی اور بنیاد پر بنے ان میں جب فرقہ بندی کا انصر غلبہ پا لیتا ہے تو وہاں بھی ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو یہ کام کر ڈالتے ہیں اچھا بڑے نیک محرکات کے تحت بھی امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث کے معاملے میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں سب سے زیادہ وہ صالحین صالحین سے مراد ان کی اپنے زمانے کے صوفیہ کہہ سب سے زیادہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ یہ لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بات کی ترغیب کے لیے ترہیب کے لیے حدیث وضع کر دیتے ہیں بڑے اتمنان کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے جن کے بارے میں امہ رجال کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبی کے ستونوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں عبادت میں مصروف ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دعا کریں تو ستون اپنی جگہ سے ٹل جائے لیکن حدیث کے معاملے میں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سا کچھ خبر نہیں کب گھڑ کے بیان کر دے تو اچھے محرکات کی طرح مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں بیان ہوا کہ معلوم ہوا لوگوں کو کہ تمام جتنی روایتیں بیان کریں انہوں نے اس سورہ کو پڑھیں تو اس سے یہ ہو جائے گا اس سورہ کو پڑھیں تو یہ ہو جائے گا اس سورہ کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اس سورہ کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو جب امہ رجال نے تحقیق کی اور ان صاحب کو پکڑ لیا تو پکڑ کر ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید زیادہ نہیں پڑھتے تو میں نے کہا ان کی تفسیر تفسیر کی امہاتِ کتب میں شمار ہوتی ہے علمی اور فنی لحاظ سے سب لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن جب وہ بڑی اچھی تفسیر کر لیتے ہیں سورہ کی تو آخر میں اسی طرح کی روایت بیان کر دیں میں ان کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں جب خاتمے پہ تفسیر پہنچتی ہے تو یہ کسی طرح کی عجیب و غریب قسم کی روایت ہوتی ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کی نتیجے میں یہ ہو جائے گا حالانکہ یہ معلوم ہے کہ اس طرح کی روایتیں بالکل غلط روایتیں امام غزالی کو آپ دیکھئے یعنی حجت الاسلام ہے ان کی علمی اقلی فضیلت کے بارے میں لوگوں کے اندر دو رائے نہیں ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک زبانے میں یونانی فلسفے کے فتنے کے خلاف اسلام کا بڑا دفاع کیا ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے بڑے عالم ہیں بڑے جریل قدر اسکولر ہیں بڑے عالم ہیں ان کی ایک بڑی حیثیت ہے ان کے بارے میں ایک لطیفہ لوگ سناتے ہیں اس سے اندادہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کو کیا حیثیت دیتے رہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات گئے تو پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ لطیفہ ہے یعنی اس سے صرف مسلمانوں کا ذہن معلوم ہوتا ہے تو میراج کی رات گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں حالانکہ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی روایت یعنی اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں یہ جو روایت ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یہ روایت بھی کوئی ثابت شدہ روایت نہیں ہے بارال اس قصے میں یہ روایت بھی بیان ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہمیں نے کہا ہے یہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی آدمی کو پیش کر سکتے ہیں تو پوری امت میں سے جس شخص کا انتخاب کیا گیا وہ امام غزالی یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے کے لئے اور پھر معاملہ بھی انہوں نے جو کیا اس کے بھی کیا کہنے حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ محمد بن حمد بن حمد یعنی پوری اپنی شجرہ نصب بیان کر دیا انہوں نے کوئی دس بارہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے نام پوچھا ہے آپ بتا کے خاموش رہے انہوں نے کہا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا نا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو اس کا جو جواب آپ نے دیا تھا وہ اتنا تو نہیں تھا کہ ہاتھ میں ایسا ہے آپ نے بھی پوری داستان سنائی تھی کہ یہ میرا ایسا ہے اس سے مٹیک لگاتا ہوں بکریوں کے لئے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں تو جب آپ نے اتنا لمبا جواب دیا تو میرا بھی سن لیئے ظاہر ہے ایسا موسیٰ اس کے جواب میں خاموشی ہو گئے ہوں گے اور کیا کر سکتے تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اتنے جلیل قدر آدمی ان کی کتاب احیاء و علومی دین کے بارے میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر ساری کتابیں دینی علوم کی دنیا سے ختم ہو جائیں اور احیاء باقی رہ جائیں تو کوئی اندیشہ نہیں ہے یہ ان کی حیثیت لیکن ہر جھوٹی روایت جو آپ کو کہیں نہ ملے وہ احیاء میں مل جائیں کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں یعنی اگر کوئی جھوٹی اور موضوع روایت آپ تلاش کرنا چاہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور آپ احیاء کھول لیں تو آپ کو مل جائیں یعنی اس معاملے میں اتنے تساہل کوئی دلچسپی نہیں بے تکلف ایسی روایات جو بالکل موضوع روایات ہیں جن کے بارے میں محدشین کہتے ہیں کہ وہ گھڑی ہوئی ہے جن پر تحقیق ہو چکی ہے لیکن وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں اتمنان کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں ایک باب بانتے ہیں اس میں چونکہ انہوں کو تمام چیزیں لانی ہوتی ہیں تو وہ لے آتے ہیں بہت وسیعہ لطلع بزرگ تکارے لیکن وہ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے موجودہ تمام میں لوگوں نے اس میں یہ محتاط طریقہ اختیار کیا مثلا آپ تبلیغی جماعت نساب اٹھائیے ایک انتہائی جھوٹا قصہ اس میں لکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر اور آگے اردو میں تو قصہ ہوگا عربی میں آگے لکھا ہوگا کہ یہ روایت موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے لکھا گھڑی ہوئی ہے عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے یعنی یہ آگے عربی میں لکھا ہوتا ہے ایسی دسیوں میں سالیں دی جا سکتی ہیں اچھا ضعیف تو خیر اکثر ہے عربی زبان سے واقف نہیں ہے وہ تو مردو میں قصہ پڑھے گا کہا کہ باوا کیا کہنے ایمان تازہ ہو گیا اور میں نے تو اب تک یہ تجربہ کیا کہ ایمان صرف جھوٹی بات میں تازہ ہوتا ہے یعنی اب تک میرا تجربہ یہ ہے کہ ایمان تازہ کرنے کے لئے یا جھوٹی روایت گھڑنی پڑتی ہے یا کوئی قصہ بیان کرنا پڑتا ہے یا کوئی کہانی سنانی پڑتی ہے اس کے بارے ایمان تازہ نہیں ہوتا یعنی دین اپنی اصل اور صحیح صورت میں جب بیان کیا جاتا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات ہنی نہیں کوئی رنگینی نہیں پیدا ہوئی جب آپ غزالی کے بارے میں کہتے ہیں تو آخر ان کی انٹینشن کیا تھی یہ کرنی ہے تساحل کوئی انٹینشن نہیں تساحل ہے یعنی یہ مثال کے طور پر نکتہ نظر قائم کر لیا گیا کہ احکام کے معاملے میں تو ہم بہت تحقیق کر لیں گے لیکن یہ کہ فضائل کی روایتیں ان کے معاملے میں اتنی تحقیق کی کیا ضرورت حالانکہ وہ جو فضائل ہیں انہی کے اندر سے دین کے بارے میں بعض بنیادی مقدمات قائم ہو جاتے ہیں لیکن یہ عمومی رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا گیا یہ تو ان سے ملاقات ہوگی پوچھیں گے میں بزرگوں پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا میں صرف حقائق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یعنی اس معاملے میں جو نکتہ ہے نظر رہے ہیں میں نے موجودہ زمانے کے بہت جلیل قدر عالم ہیں ان کے عالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک پورا مکتب فکر ان کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتا ہے ان کو اس دور کا مجدد وہ کہتے ہیں یعنی احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کی کتابوں میں یہ جو مشہور روایت ہے کہ میرا نور سے دنیا بنی ہے مشہور روایت ہے عام طور پر لوگوں سے آپ نے سنی ہو گیا حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس روایت سے ظاہر ہے کہ انہوں نے استدلال کیا ہے ان کے بلفوزات میں اور بھی جگہوں پر زیرے بیس لائے ہیں اس سے استدلال کیا اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس روایت پر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کی بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کی طرف غلط بات منصوب کیسے کر سکتا ہے اگر یہ نکتہ نظر ہے تو آپ یہ دیکھئے نا کہ اس کے نتیجے میں تو پھر سارا فن نے حدیث ختم ہو جاتا ہے یعنی الحمدللہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر روایتیں گھڑی ہیں ان کو بیان کیا ہے پیش کیا ہے تو آپ اگر دیکھیں گے حدیث کا فن اب یہ آئے گا زیرے بیس جب ہم وہ باب پڑھیں گے مبادی استدبر حدیث کا تو میں آپ کو حدیث کی تاریخ اس کے فن کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا تو پھر میں آپ سے ارز کروں گا کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے گھڑی ہیں اور ہمارے جریل قدر علماء جو ہیں رجال کے آئمہ ہیں محدثین ہیں ان کا کتنا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس سارے جھاڑ جنگکار سے نجات دلائی اور بہت بڑے پیمانے پر تحقیق کر کے اب ظاہرہ انسان ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن بڑا عظیم احسان ان کا یہ ہوا ورنہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس طرح ایک چیزیں نقل کر رہے تھے تو معلوم نہیں کیا کیا کچھ امت میں پھیل جاتا پھیل گیا ہے اس کے باوجود بھی لیکن اس کی تردید کرنا اس کی غلطی بازے کرنا یہ آسان ہو گیا ہے ہمارے لئے تو اس وجہ سے یہ میں لکھا ہے کہ لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت یہ میں نے چند محرکات کا ذکر کیا اگر آپ ان محرکات کے بارے میں بھی یعنی وہ کیا محرکات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ حدیثیں گڑتے تھے ان کا آپ ذرا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو استاذ عبام کی جو کتاب مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے چھپی ہوئی ہے وہ اگرچہ ان کی کتاب نہیں ہے باقاعدہ ان کے لیکچرز ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے ترطیب دیا ہے تو اس میں ایک پورا باب ہے جس میں انہوں نے وضع حدیث کے محرکات بیان کی ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے بہت بصیرت حاصل ہوگی یعنی معلوم ہوگا کہ وہ کیا کیا اسباب ہوئے ہیں اس میں اچھی اسباب بھی ہیں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کرنا بجائے خود تو ایک اچھا پہلو ہے لیکن اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غلط باتیں منصوب کر کے لوگوں میں یہ چیز پیدا کریں یہ بھی پیدا کر دیا لوگوں نے لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت جو وضع حدیث کا باعث ہوئے ان قرآتوں کے فروغ کا یہ عالم ہوا یعنی یہ قرآتیں کس طرح فروغ پا گئیں اور کتنے بڑے پیمانے پر فروغ پا گئیں قرآن مجید ایک تو وہ مصف میں ہے نا جو ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ جو اس کی قرآتیں بیان کی جاتی ہیں کہ بنو مئیہ کی حکومت کے اختتام تک یہ دسیوں کی تعداد میں منظر عام پر آ چاہی یہ جو آپ لوگ آج کل سنتے سات قرآتیں یہ کوئی چیز نہیں ہے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے دسیوں کی تعداد میں یعنی بعض جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ دو سو تین سو تک تعداد پہنچا دیتے ہیں بیان کرتے ہیں بے اشمار قرآتیں بنو مئیہ کے آخری زمانے تک بنو مئیہ کے آخری زمانے کا مطلب ہے کہ کم و بیش ایک صدی کے خاتمے تک یہ وجود میں آ چکی تھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابو عبیت قاسم بن سلام نے جن کی وفات دو سو چوبیس ہجری میں ہوئی ہے دو سو چوبیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے ان قرآتوں میں سے جو پھیلی ہوئی تھی لوگوں کے اندر تو اب ظاہر ہے جمع تدوین اور علمی چیزوں کو ایک جگہ مرتب کرنے کا ذوت مسلمانوں میں پیدا ہوا اور وہ کام کر رہے تھے تو یہ جو صاحب عبو عبیت قاسم بن سلام انہوں نے دو سو چوبیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے ان میں سے پچیس کا انتخاب اپنی کتاب میں کیا تھا یہ کتاب اس وقت ہمیں مجسر نہیں ہے لیکن اس کا بہت ذکر ہوتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں قرآت کے فن پر جو کتابیں ہیں ان میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے تو انہوں نے پچیس منتخب کی یعنی بہت سی پھیلی ہوئی میں سے انہوں نے پچیس منتخب کر دیتا اس وقت جو سات قرآتیں مشہور ہیں یہ سنتے ہیں نا آپ کے سات قرآتیں ہیں اس وقت جو مشہور ہیں یہ ابو بکر بن مجاہد نے تیسری صدی کے آخر میں کسی وقت منتخب کی یعنی ابو بکر بن مجاہد جو ہیں یہ بھی ایک محقق ہے مصنف ہے انہوں نے ایک کتاب مرتب کی انہوں نے ان پچیس میں سے سات کا انتخاب کیا کہ یہ ان کے خیال میں زیادہ پھیلی ہوئی تھی یا زیادہ قابل اعتماد تھی تو یہ بلکہ ان کے سات کا انتخاب کرنے کے بعد اب جو سوائل نے کیا تھا ان کے سات کا انتخاب کرنے کے بعد لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو روایت میں سات حرفوں پر قرآن اترا ہے وہ اصل میں یہ حالانکہ یہ اب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ جو سات ہیں یہ تو ایک صاحب کی ایجاد ہے ایجاد سے مراد یہ کہ جو کچھ پھیلا ہوا تھا اس میں سے پچیس تیس تو پہلے ایک صاحب نے منتخب کر دی انہوں نے ان میں سے سات کا انتخاب کر دی تو ان سات کی حقیقت یہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ ان سات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اور باقیوں کے نہیں ہے یہ دسیوں کی تعداد یہ بے شمار ہے آپ اگر ان کو دیکھیں تو ابو بکر مجاہد نے تیسری صدی کے آخر میں صحیح سن تو معلوم نہیں ہے لیکن تیسری صدی کے آخر میں کسی وقت انہوں نے مرتب کر کے یہ سات کی راتیں رائز کر دی اور انہی کے بعد یہ سات کا زیادہ رواج ہوا ہے یعنی تیسری صدی کے آخر میں لہٰذا یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے عام طور پر مانی جاتی ہے یعنی اہل علم اس کو مانتے ہیں کہ ان کی کوئی مقدار متین نہیں کی جا سکتی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قراتیں جو ہیں یہ سات ہیں یا دس ہیں یا پچیس ہیں یا سو ہیں پچیس بھی انتخاب ہے سات بھی ایک دوسرے صاحب کا انتخاب ہے اصل میں کتنی ہیں کچھ نہیں کہا جاتا سینکڑوں یعنی اس وقت بھی اگر کتابوں کو آپ نکالیں تو اس میں آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے اچھا اب یہ جب سینکڑوں ہیں تو پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کی گئی وہ رائے جو ہے وہ یہ ہے بلکہ ہر وہ قرات یعنی اب سوال پیدا ہوا کہ بھئی اتنی زیادہ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں تو کسی قرات کو قرآن قرار دینے کے لیے کوئی میار کوئی کرائیٹیرین بنائیں گے نا اگر آپ قراتوں کو مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی میار بنائیں گے کیا ساری ٹھیک ہیں تو انہوں نے جو میار بنایا ہے اہل علم نے وہ میں نے یہاں بیان کر دیئے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قرات قرآن ہے نمبر ایک جس کی سند صحیح ہو سند صحیح ہونے کا مطلب یعنی خبر واحدی ہوگی لیکن سند اس کی صحیح ہے جیسے کہ حدیث کی سند ہوتی ہے پہلی شرط یہ جو مساحف عثمانی سے احتمالا ہی صحیح موافقت رکھتی ہو یعنی جو ہمارے پاس مصف عثمانی کے نسخیں ہیں ان میں اس کو پڑھا جا سکے مثال کے طور پر اگر کاف تے لام لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے ارز کیا تھا یہ قاتلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے قتلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ پڑھی جا سکے اس میں یہ مطلب ہے اس کا احتمالا ہی صحیح موافقت رکھتی ہے یعنی اس کو وہاں ڈال کے پڑھنا ممکن ہو اور کسی نہ کسی پہلوسی عربیت کے مطابق قرار دی جا سکے یعنی کوئی بشک شاز اسلوب ہو کچھ ہو یہ بتایا جا سکے کہ عربی زبان کا جملہ بن گیا ہے اگر یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس قرارت کو مان لیا جاتا ہے یعنی پھر وہ قرارت لکھی جا سکتی ہے پھر اس پر قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد وہ نماز میں پڑھی جا سکتی ہے آپ پڑھ دیں یہ بنایا گیا ان میں سے بعض کو لوگ یعنی یہ اب سیکڑوں ہیں اس کے لئے میار یہ بنایا گیا کہ یہ تین چیزیں ہم دیکھیں گے ایک یہ چیز دیکھیں گے کہ سند ٹھیک ہے دوسرے یہ کہ مصف عثمانی کا مطن اس کو قبول کر لیتا ہے یعنی مطن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے عربیت کے رہاز سے اس کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا خواہ وہ عربیت کا کوئی شاز اسلوب ہو یا اور کوئی چیز ہو اس سے کسی نہ کسی طرح اس کی مطابقت ہو جاتی ہے ان میں سے بعض کو لوگ متواتر کہتے ہیں درہا حالے کہ ان کی جو سندے کتابوں میں موجود ہیں یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے عام زبانوں پہ یہ بات چڑی ہوتی ہے کہ یہ متواتر کراتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن متواتر ہے تو آدمی خیال کرتا ہے کہ جب قرآن متواتر ہے اور اس کے مقابلے میں یہ کراتے بھی متواتر ہیں تو پھر ان کو رد کرنے ہی کیا وجہ ہے قرآن مجید تو تواتر کولی کے ساتھ نقل ہوا ہے اس کا مطن ہمارے پاس تواتر سے نقل ہو رہا ہے قرآن مجید تو امت کا اجماع ہے تو ان کو بھی اگر تواتر حاصل ہے تو بعض لوگ ان کو متواتر کہتے ہیں درہا حالے کہ ان کی جو سندے کتابوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ محض آہاد یعنی ان کو اگر کوئی متواتر کہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نافع کی قرات ہے تو اس کی سند بیان ہو گئی وہ سند تو خبر واحد ہے جیسے کہ حدیث کی سند ہوتی ہے لیکن نافع کے بعد اگر ہزاروں لوگوں نے مثال کے طور پر ان سے اس کو سیکھا ہے یا پڑا ہے تو متواتر ہو گئی اس لحاظ سے بخاری بھی متواتر ہے اس لحاظ سے مسلم بھی متواتر ہے اگر تواتر کا لفظ اس پر بولنا ہے تواتر کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہاں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے تصرفت کے ساتھ تواتر بھی ہو اور اجماع بھی ہو تو یہ متواتر کا لفظ اس بارے میں بولا جاتا ہے یہ بحض لوس لفظ ہے یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو بولنا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سندیں موجود ہیں اور وہ سندیں آہاد ہیں حدیث جب زیر بیعث آئے گی تو حدیث کو زیر بیعث لائیں گے ابھی تو قرآن زیر بیعث ہے ان میں سے بعض کو لوگ متواتر کہتے ہیں درہا حالے کہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ محض آہاد ہیں خبر واحد ہیں اور خبر واحد بھی کیسی جن میں سے اکثر کے راوی آئمہ رجال کے نزدیک مجروح ایسی دلچسپ بیسے ہوتی ہیں یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے قرآن کی قرآن اس شخص نے نکل کی ہے اچھا اب دیکھئے کیا لکھتے ہیں کہ یہ صاحب قرآن میں امام ہیں حدیث میں جھوٹے ہیں قرآن میں امام ہیں حدیث میں جھوٹے ہیں یعنی قرآن میں امام ہوگئے ہیں حدیث میں ان سے حدیث نے مہددسین قبول کر رہے ہیں قرآن پر بیان کر رہے ہیں اور یہ میں آپ سے ارز کروں کہ جب آپ ان کی سندیں نکال کے دیکھتے ہیں تو واقع ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے یعنی کوئی سند بھی اس سے پاک نہیں جس روایت کی سند کو آپ دیکھئے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کوئی جھوٹا ہے کوئی ضعیف ہے کوئی لپارٹیا ہے کوئی حافظے میں کمزور ہے یعنی کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی مجرور آوی آپ کو بہا مل جائے گا اور جو بڑے بڑے آئمہ قرآن کے شمار ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ جرے موجود ان کے اوپر یہ جرے موجود اس میں آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی تو میں آپ کے سامنے چند مشہور قرآنیں یعنی وہ سات قرآنیں جو ہمارے ہم بہت پڑی جاتے ہیں ان کی سندیں بیان کرتے ہیں بتا دوں گا آپ کو یہ دیکھئیے آئمہ محدثین خود آئمہ رجال یعنی میں نہیں یا کوئی اور نہیں بلکہ فن حدیث کے علماء کیا ارشاد پر باتے ہیں اور بالکل یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں امام ہیں انہا اللہ و انہا اللہ و انہا اللہ و حدیث میں جھوٹے ہیں یعنی رسول اللہ کی طرف ایک روایت کی نسبت تو ان سے نہیں کی جا سکتے ہیں اللہ کی کتاب وہ بیان کر رہے ہیں اور وہ ہم نقل کر رہے ہیں اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ محض آہاد ہیں جن میں سے اکثر کے راوی یا امام رجال کے نزدیک مجروح ہیں چنانچہ قرآن متواتر تو ایک طرف انہیں کوئی صاحب نظر حدیث کی حصیت سے بھی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی آدمی کو حدیث کے علم میں بھی صحت کا آدمی صحت کا شعور ہے تو کیسے قبول کرے گا حدیث تو قبول نہیں کرتے ہم ضعیف قرار دے دیں گے نا اور اگر کوئی جھوٹا ہے تو موضوع قرار دے دیں گے یعنی راوی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے تو پھر روایت موضوع ہو جاتی پھر اس کی روایت کسی حال میں قبول نہیں کی جاتی لیکن ہم اس کی قرار کو نہ صرف قبول کر رہے ہیں بلکہ متواتر قرار دے رہے ہیں یہ اس معاملے میں طرفہ تماشا ہے اور جس کا جی چاہے وہ اس معاملے میں بحث موجود ہیں اس کو دیکھ سکتا ہے کیا صورتحال ہے انہوں نے تو ان میں سے ایک ایک شخص کو بلکل برانہ کر دیا یعنی وہ صوفیہ اور وہ زاہد عابد لوگ کے جو روایتیں بڑے پیمانے پر گھڑ رہے تھے تو محدثین نے ان کی صالحیت کی شہرت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا یعنی انہوں نے روایتوں کی سندوں پر تحقیق کی اور ان کی روایتیں رد کر دی اتنے بڑے پیمانے پر رد کی ہیں یہ ایک زمانے میں صوفیہ نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو ائمہ رجال ہے یہ دیکھئے کہ یہ ہماری غیبت کرتے ہیں یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے کہ یہ حضرت جو ہیں ان کے کردار کا یہ حالہ ان کے صیرت کا یہ حالہ یہ جوٹی روایت کرتے ہیں یہ بیان کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ غیبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اس وقت موجود نہیں ہوتے ہماری آدم موجودگی میں چنانچہ محدثین کو بڑی مفصل بحثیں کرنی پڑی اس پر کہ یہ غیبت نہیں ہے یعنی اس پر بڑی مفصل بحثیں کرنی پڑی کہ یہ غیبت نہیں ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرے جرونکت کے لئے یعنی ہم کسی کا ذاتی عیب نہیں بیان کر رہے ہیں وہ آدمی گھر میں بیٹھے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس کی غیبت کرنے کا یا اس کا عیب بیان کرنے کا تو پھر آزراہ کرم وہ غیبت کرانے کے لئے تیار ہو جائے پھر ہم کریں گے یہ جیسے ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ عام آدمی جو ہے اس کی برائی بیان کرنا تو ایک بڑا جرم ہے نہیں بیان کرنی چاہیے لیڈروں کی غیبت واجب ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر آپ کو عالم کی حیثیت سے یا ایک آدمی اپنے آپ کو قوموں کے رہنما کی حیثیت سے پیش کرتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہتا کہ یہ آپ دے دیکھئے میری ذاتی زندگی میں آپ مدافع لگے یعنی یہ یہ اگر آپ کو کہنا تو آپ گھر واپس چلیں گے ایک منعان کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں عام آدمی کو کوئی نہیں چھیڑتا عام آدمی کو اللہ نے یہ حفاظت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا اصل میں جب قوم کی رہنمائی کے لئے آدمی کھڑا ہو گیا ہے یعنی علم دین میں کوئی بات کہنے کے لئے کھڑا ہو گیا ہے تو اصل میں وہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو میرے صیرت میرا کردار میری زندگی سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے آپ جس کا جی چاہے اس کے اوپر تنقید کریں تو یہ بات یہ ہے محض لطیفہ نہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے چنانچہ محدثین نے صوفیہ کی اس پروپیگنڈے کا جواب دیا اور بڑے پیمانے پر انہوں نے یہ کیا ان کے ہاں خود محدثین میں ہیں کہ ہاں بڑے جو محدثین تھے جب یہ انہوں نے بحثیں کی ہیں تو وہ عام طور پر جب رجال کی بحث کرنے کے لئے بیٹھتے تھے تو عز راہ تفنن طبع کہتے تھے کہ تال نکتب آئیے تھوڑی سی غیبت کر لیں یعنی تو کرنی ہوتی تھی ان کو واجبات میں سے تھا ان کا سارا کام اسی پر مبنی تھا نوے فیصد نوے فیصد اس طرح کی قصے بیان کر جاتے ہیں بلکل غلط ہو جائے کوئی ان کی حقیقت نہیں ہوتی وہ دعا جمیلہ دعا گنجل عرش آپ اس کا کبھی مقدمہ پڑھیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبیم بیٹھے ہوئے تھے جبریل ایمین آئے انہوں نے آگے بھی وہ کہاں آئے یعنی علم کی دنیا تو اس واقعے سے واقع نہیں مہدسین اس سے واقع نہیں ہیں مورخین اس سے واقع نہیں ہیں یہ قادم بیان کر دیتا ہے اور لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اچھا ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جبیل آئے انہوں نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی اب موجودہ زمانے میں کیا ہوتا ہے موجودہ زمانے میں حدیث گھڑنی بہت مشکل ہو گئی ہے کوئی اگر گھڑے بھی تو چودہ صدیوں کی سنت اس کو بنانی پڑتی ہے تو یہ مشکل کام ہے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شیخ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار کے پاس سوئے ہوئے تھے حضور خواب میں آئے انہوں نے یہ بتا دیا یعنی اب قصہ زیادہ آسان ہو جاتے ہیں اور یہ بھی یہ شیخ احمد خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتا دیا یہ قصہ کوئی آمیانہ نہیں ہے محض آخر ہمارے جلیل قدر عالم ہے شاہ ولیاللہ انہوں نے چالیس روایتیں اپنی خواب میں ہی روایت کی ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ عالم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں روایت کر رہا ہوں موجود ہیں چھپی ہوئی ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اسی طرح کی قصہ ہے ہمارے مالنہ شربلی تھانوی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے اعمالِ قرآنی اگرچہ وہ ان کے اپنی تصنیف نہیں ہے وہ اصل میں ایک عراقی عالم کی تصنیف ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کے اوپر کچھ اضافے کیے ہیں اور وہ بڑی مقبول ہے یعنی جس کو دیکھیں اعمالِ قرآنی بہت مقبول ہے کبھی اس کو پڑھئیے اس کے اندر صرف قرآنِ مجید کی آیتوں کے اعمال بیان کیے ہوئے ہیں اس کا مقدمہ ہی بہت بصیرت افروز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بی بی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میہا جی میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی مانگ جانتے ہیں نا میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی بڑا زور لگاتی ہیں تو انہوں نے کہا اہدِ نصرات المستقیم پڑھ گئے اب آپ اہدِ نصرات المستقیم کو دیکھئے اس دعا کی عظمت کو دیکھئے وہ کہاں آئی ہے قرآن میں اس کو دیکھئے اس میں مانگا کیا گیا ہے اس کو دیکھئے ایک طرف یہ سب دیکھئے اور دوسری طرف حالانکہ اس کا بڑا سادہ عراج یہ تھا کہ آئینہ خرید کے دے دے تھے بی بی کو اور یا اس کے میاں سے کہتے ہیں کہ تم نکال دیا کرو لیکن یہ کہ اس کے لئے اہدِ نصرات المستقیم پڑھ رہے ہیں لیکن وہ مقدمہ بڑی سنجیدگی سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے اہدِ نصرات المستقیم پڑھ کے مانگ نکالی تو پھر ہمیشہ مانگ سیدھی نکلنے لگتے اچھا اس کتاب میں آپ آگے دیکھئے اس میں ایسے ایسے عمل ہے کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھئے پھر اللو کو آپ زبا کیجئے پھر اس کے خون کے اندر اس کو ڈبوئیے پھر قبرستان میں جا کے دفن کیجئے اس کے نتیجے میں ہم سائبر باد ہو جائیں کبھی آمالِ قرآنی کے کچھ مقامات ذرا اور آگے بڑھ جائیے یہ ایک جگہ ایک بحث آنی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس معاملے میں ہمارے جلل قدر بزرگوں نے کیسی کیسی چیزیں جمع کر دیا نہیں یہ تو جاہز کیا اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت بعد میں لوگوں نے بہت سی ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں تو یہ جو سوال ہمارے دوست تارک تارک صاحب نے اٹھایا تھا میں آخر میں اس پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ بات کہ ایک یہ روایت ہے ہمارے پاس یہ جس کا ہم نے اوپر تجزیہ کیا کہ سیدنا عمر نے اس طریقے سے سنا اور حضور نے کہا کہ اس طرح بھی اترا ہے اور اس میں یہ ذکر ہوا ہے آخر میں کہ کوئی بات نہیں ایسے بھی اترا ہے ایسے بھی اترا ہے قرآن ساتھ حروف پر اترا ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں روایت اور دوسری جانب یہ قرآتیں اب یہ قرآتیں جس طرح کہ میں نے عرص کر دیا آپ کو کہ یہ ساتھ نہیں ہیں یہ تو اصل میں سینکڑوں کی تعداد لیا ہے یعنی ساتھ یہ کیسے بنی ہے اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ابو بکر بن مجاہد نے انتخاب کر کے وہ کوئی بھی انتخاب کر سکتے تھے اپنے انتخاب سے ایسا نہیں کہ کوئی امت کا بوٹ بیٹھا تھا اپنے انتخاب سے انہوں نے یہ ساتھ قرآتیں کتاب میں نقل کر دی اور اس کے بعد لوگوں میں اس کا رواج ہو گیا تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساتھ قرآتیں جو ابو بکر بن مجاہد نے روایت کی ہیں یہ اصل میں وہ سات کراتے ہیں جن پر قرآن اتراتے ہیں یعنی وہ روایت کا تعلق اس سے جوڑتے ہیں لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہے یہ عامیانہ بات ہے علماء یا جلیل القدر محققین ہے وہ ایسی بات نہیں جائے جلیل القدر محققین کے اس معاملے میں دو مذہب ہیں ایک وہ جس کو بہت اکثریت حاصل ہے اور ایک وہ کہ جو قلیل گروہ کا مذہب ہے جس کو زیادہ اکثریت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو روایت ٹھیک ہے کہ قرآن سات کراتوں پر اتراتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ کراتیں تھیں کیا یہ نہیں معلوم یعنی جلیل القدر محققین کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے یہ نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سب کراتوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی اجازت تھی کیا تھی یہ نہیں معلوم لیکن جو کچھ بھی تھی ان پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی حضرت عثمان کے پدائی زمانے میں بھی اس کی اجازت تھی لیکن بعد میں حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے چیز تو انہوں نے ان میں سے چھے کو ختم کر دیا اور ایک باقی رہنے یہ عمومی مذہب یہ اب ظاہر ہے کہ اس عمومی مذہب کے اوپر بھی بڑے سوالات پڑا ہوتے ہیں یعنی قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ قراتوں پر نازل کیا تھا تو سیدنا عثمان تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا حق رکھتے تھے کہ ان میں سے کسی کو منصوب کر دے اور یہاں تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان اچھا جس فتنے کو روکنے کے لیے سیدنا عثمان نے یہ اقدام کیا کیا اس کا خدا کو معلوم نہیں تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو یہ بذب جو ہے یہ اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے لیکن بہرحال بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ جان چھوڑا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ الگ تھی وہ ختم ہو گئی یہ پھر الگ ہے معاملہ یہ تو اصل میں روایت کے طور پر یہ قرآتیں آ رہی ہیں دوسرا جو قلیل گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اصل میں یہ جو روایت ہے اس روایت میں یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ انہی قرآتوں میں کہیں پائی جاتی ہے یعنی سو ہیں یا دو سو ہیں تو یہ انہی قرآتوں میں پائی جاتی ہے چنانچہ ہمارے موجودہ زمانے میں مالانہ تکی عثمانی صاحب نے علوم القرآن پر جو کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ جو سینکڑوں قرآتیں ہیں ان کے اختلافات کو اگر جمع کیا جائے تو وہ سات قسم کے بن جاتے ہیں غالباً یہ بات کہی جو مثال کے طور پر تو اس مسئلے کو حل کرنے کی اس طرح کی کوششیں لوگوں نے کی ایسا نہیں ہے کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ سات جو بیان کی گئی ہیں وہ بینے ہی یہ ساتھ ہیں یہ عامیانہ بات ہے عام طور پر بعض وہ لوگ جو اس علم سے اس فن سے اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہے وہ بعض وقت ایسی بات کہہ دیتے ہیں لیکن یہ بات ایسے نہیں یعنی دو نکتہ نظر موجود ہیں ایک یہ کہ وہ ختم ہو گئی اور یہ الگ چیز ہے اور دوسرا یہ نکتہ نظر جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان ساتھ کو بھی یہیں ان میں سے نکال دیا جائے تو انہوں نے کہا ہیں تو سینکڑوں لیکن ان سب کو اگر ہم جمع کریں تو ان میں اختلافات جو ہیں وہ ساتھ قسم کے ہیں ساتھ قسم کے اختلافات مطلب یہ ہے کہ اعراب کا اختلاف ہے اگر تو یہ ایک اختلاف ہو گیا اگر کسی لفظ کی صرف کا اختلاف ہے یعنی لفظ بنا ہوا کیسے ہے تو یہ دوسرا اختلاف ہو گیا تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح اس کی کیا حقیقت آپ چاہیں گے تو میں اس پر بھی تفسرہ کر دوں گا یعنی یہ اس سے زیادہ بیمانی بات ہے جو کچھ اب تک کہا گیا ہے لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ توجیح کر دیں میں نے اپنا لکتہ نظر بیان کر دیا ہے کہ نہ اس روایت کا کوئی پہلو ایسا ہے کہ جس کو کسی لحاظ سے بھی قرآن مجید کے مطابق کہا جا سکے اقل عام کے مطابق کہا جا سکے یا قرآن کی مسلمہ تاریخ کے مطابق کہا جا سکے تو ایک روایت اگر قرآن کے خلاف ہے اقل عام کے خلاف ہے اور خبر واحد ہے قرآن کے خلاف ہے اقل عام کے خلاف ہے مسلمانوں کی قرآن کے بارے میں مسلمہ تاریخ کے خلاف ہے اوپر اس کو نکال کے باہر ٹھینک دینا چاہیے بہت سی محدثین نے پہلے الگ کی ہیں اس کو بھی الگ کر دینا چاہیے اور دوسری جو چیز میں نے ارز کی وہ یہ ہے کہ قرآن متواتر اللہ کا بہت شکر ہے اور وہ قرآن جس کو اجماع حاصل ہے امت کا وہ امت میں بغیر کسی نزا کے موجود ہمارے پاس موجود اس کے مقابل میں روایتیں جو کچھ بھی ہیں اور قرآنتیں جو کچھ بھی ہیں خواہ وہ سلط کے لحاظ سے صحیح ہوں خواہ وہ مسائف عثمانی کے مطابق ہوں کہا وہ جیسی بھی ہوں بارالوہ اخبار احاد یعنی سندوں کا بھی کیا حالہ وہ بھی میں نے بیان کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ان میں سے کسی ایک کی دو کی سند ٹھیکی ہے جو کچھ بھی ہیں اخبار احاد ہیں اور یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ قرآن صرف وہ ہے جو تواتر سے نکل ہوا ہے اخبار احاد کی بنیاد پر قرآن قبول نہیں کیا جا یہ بات ان کے محقق علماء میں سے کسی نہیں کیا جو علماء محققین ہیں ان کی بات لینی چاہیے یعنی عامت الناس میں تو بہت سی باتیں رائج ہوتی ہیں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے محقق علماء میں سے کسی نہیں یہ بات لینی تو یہ جناب قرآنوں کا افسانہ یہ ہے یعنی اس کی نویت یہ ہے ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اختلاف قرآن کی یہ بھی بھار الحدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے اور جو قرآنیں لوگوں میں رائج ہیں وہ بھی مدرسوں میں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے لوگ اس کے بارے میں ذرا جذباتی ہوتے ہیں لیکن بہت اتمنان کے ساتھ بہت تہذیب اور شاہستی کے ساتھ یہ بات اس امت پر واضح کرنی چاہیے کہ قرآن اخبار آہاد سے ثابت نہیں ہوتا اور قرآن کی اس قرآن کے علاوہ باقی سب اخبار آہاد ہیں ایک چیز خلجان پیدا کرتی تھی اور وہ یہ کہ مغرب میں جو قرآن رائج ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تاریخ معلوم ہے جب اس کو رائج کیا دیا تو اس وجہ سے یہ بات بھی بالکل متین ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایک خبر واحد تھی جس کو ایک زمانے میں حکومت نے لوگوں میں رائج کر دیا اور اس علاقے میں وہ رائج ہو بھی گئی لیکن یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلان زمانے میں اس کی قرآن رائج کی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک بغیر کسی اختلاف اور نگاہ کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہی قرآن ہے اور یہی اس کی قرآن ہے کہ جس قرآن کو پھر قرآن ماننا چاہیے چنانچہ یہ جو آخر میں میار بیان کیا گیا ہے میرے نزدیک اس کی کوئی حقیقت ہے یعنی یہ میار اصل میں حدیث کی سنت کے معاملے میں جو اعتماد پیدا کرنے کی بات لوگوں نے کوشش کیا اسی سے وجود پذیر ہوا ہے اگر آپ غور کریں تو اس کا ماخذ بھی ہے اس لیے کہ اگر ان اخبار احاد کو ترک کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ادھر بھی زد پڑتی ہے تو لوگوں نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں اکاموڈٹ کر لیا انہوں نے کہا چلیں تھوڑی سی اس کے ساتھ بھی مسالیت کر لی جائے ورنہ یہ سب اخبار احاد یعنی اتمنان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک قرآن متواتر ہے اور ایک اخبار احاد کی بنیاد پر اس کے بعض آیات کی قرآت روایت کی جاتی ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں لیکن وہ اخبار احاد ہیں حدیث کے پائے کی بھی نہیں کجائیے کہ ان کو قرآن مانا جائے اب اگر یہ بحث جو ہے یہ شافی ہے اس پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں جو پہلا سوال قرآن کے میزان اور فرکان ہونے پر آیت کیا گیا تھا پہلا سوال اعتراض بارد ہوتا کہ قرآن کی تو قرآتوں میں اختلافات ہیں تو وہ سوال بے مانی ہو جاتا یعنی قرآن مجید کی قرآتوں کے بارے میں کوئی بحث باقی نہیں رہتی اس کے بعد جناب اب دیکھئے کہ جو دوسری بحث ہے وقت کتنا باقی ہے تین منٹ ہے تو پھر میرا خالی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیں اس بحث کو پھر ہم اگلی نشہ کریں اس وقت کسی مصف کے بارے میں یہ بات اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سیدنا عثمان کے سب سے پرانے نسکے کے بارے میں بھی بہت اختلافات ہیں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں استمبول کے توپ کافی میوزیم میں جو ہے وہ اصلی ہے کچھ کہتے ہیں مراکش میں جو ہے وہ اصلی ہے کچھ کہتے ہیں کہ جو تاشکند میں تھا لیکن یہ کہ ان کے بارے میں کوئی بات بھی جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی نہیں موجود کیا مطلب ہوگا تو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے فرقات کی صورت میں فرق ہے صورت میں فرق ہے وہ صورت میں فرق ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ وہ تو یہ نا کہ مثلا پیش لکھنے کا ایک طریقہ ایک جگہ رائے جائے دوسری جگہ پیش لکھنے کا دوسرا طریقہ رائے جائے اس سے فرق نہیں پڑھا تو خط بھی بدلتے رہیں یعنی قرآن ہم نستالیک میں بھی لکھ سکتے ہیں قرآن مجید ہم خط نسخ میں بھی لکھ سکتے ہیں قرآن مجید کسی اور خط میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ لوگ قرآن کا فرق بہایا اللہ ہے یہ اصل میں ڈائلیکس کا فرق ہو نہیں ہے جی ڈائلیکس کا ڈائلیکس کا فرق جو ہے وہ اگر ڈائلیکس کا اگر فرق ہوتا تو پھر تو مسئلہی ختم ہو جاتا پھر اور کیا چاہیے تھا ہے نہیں نا وہ میں اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں اس کو سن لیجئے نہیں ایسا نہیں گدارش سن لیجئے اس زمانے میں پہلی مرتبہ وہ قرآن چھاپا گیا ہے جس میں ایسا لکھا گیا تو اس زمانے میں تو انہوں نے ورش کی قرآن پر بھی چھاپ دی ایسا نہیں جو قرآن امت کے ہاتھ میں ہمیشہ سے موجود اگرچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو معنی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ بھی پہلی بار ابھی لکھا گیا ابھی لکھا گیا پانچ سات سال پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ قرآن آئے ہیں وہاں سے جن میں مجمع الفات اس میں جو قرآن چھپا ہے اس میں ہے جو میں رات کی تو اعلان پہلے ہو چکا ہے کیونکہ یہ اب خالص علمی نشست ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کی ایک ضرورت ہوتی تھی کہ کچھ ان کو متنوے سوالات کرنے ہوتے تھے تو درست قرآن میں موقع تھا اس کا تو اس کے لئے میں نے جمع رات کا دن خاص کر دی جمع رات کو مغرب کے بعد اسی جگہ جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں مغرب سے اشاعت تک وہ نشست ہوتی ہے کوئی گھنٹے سواق قریب عام جنرل قویسٹنز جنرل قویسٹنز تو وہ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے جنرل قویسٹنز بھی ہو جاتے ہیں کچھ تھوڑی بہت اس میں دین سے ہٹ کر بھی یعنی بے دینی کی نہیں کوئی اس سے فرق کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے تلفز کا مسئلہ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی لفظ کے تلفز کے معاملے میں دو طرح کا نکتہ نظر رکھتے ہوتے ہیں یہ تو ہوتا ہے لئے زبان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کام بھی آپ سے پہلے نہیں ہوا یہ بھی پہلی بار ہوا موجودہ زبانے میں چونکہ لوگ عام طور پر اس میں قائل ہو گئے ہیں تو انہوں نے چھاپنا شروع کریں حضرت آپ وآخر و دعوان الحمدللہ